میرا ایک شاگرد ہے کراچی میں اس کے مسجد کے ساتھ ایک عورت تھی وہ لڑکیاں سپلائی کرتی تھی کس قدر بدترین کام اس نے وہ میرے شاگرد نے اس عورت کے بیٹے سے دوستی لگائی اور اس کو میرے بیان کی کیسر دے دی اس نے گھر میں جا کے لگا لی اس کی ماں کام کرتے ہو چلتے پھرتے سن رہی کانوں میں آواز پڑھ رہی تھوڑے دیر کے بعد وہ آگئی کہنے کے مجھے بھی سنا گئی تو اس نے سنی پھر کہنے کے دوبارہ سنی پھر کہنے کے ایک دفعہ اور سنی پھر ایک دفعہ اور سنی کہنے کے یہ کون ہے پھتہ نہیں کون ہے کہ کس نے دی کہ یہ مولی صاحب جو مسجد کے اس نے دی تو اس نے بیٹے کو لی اور مسجد کے دروازے پر آکے لوگ ترابی پڑھ کے نکل دیتے انہیں کہا میں یہاں کے امام سے ملنا چاہتی تو آگئے امجد نام ہے اس کا کہا مولی صاحب یہ کسٹ آپ نے دی ہے کہا یہ کون ہے کہ میرے استاد ہے کیا نام ہے تارک جمیر کہا اس نے کہا ہے کہ جتنے بھی گناہ کرو توبہ کرو تو قبول ہو جاتی ہے تو میری توبہ قبول ہو سکتی ہے تمہیں تو پتہ میں کیا کرتی ہوں کہاں بی بی توبہ تو سب کی قبول ہے کہا اچھا پھر میں تمہیں گواہ بناتی ہوں میری توبہ میری توبہ اور اگلے دن مسجد میں آنا شروع کرتی ہے ترابی میں اور دعا کرے یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لیں اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا دیں اگر میری توبہ قبول ہے تو زور زور سے دعا کرتی عورتوں کے اس میں جدر عورتوں نے نماز پڑھ دیتی انتیس انتیس کی رات سجدے میں اللہ نے اس کو موت دیتی ساری زندگی لڑکیاں سپلائیں کی اور موتہی رابعہ بسری جیسے توبہ ایسی چیز اے اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لیں انتیس کی رات سجدے میں اللہ نے اس کی روح کو قبض کیا با خدگوٹ با خورت کاиг با خلان دائم اللہ decree با خود خلان دائم آئی ومارس اللہ با خود آئی ومارس رسول موسیل با خود ―ی دیتان copied asst موسیل